دوستو کم کم باگے کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو اس سمیں پرانچی اور رنبیر کی جنگی پوری طریقہ سے اُلز چکی ہے کیونکہ رنبیر کی بات کی جائیں تو رنبیر کو بتا ہے کہ پرانچی یہ جو سادی کا پرپوزل رکھا ہے اکسے نے پرانچی اس کو مشکل ہی ہاں کرے گی ادھر دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ادھر دادی سمجھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آخرکار رنبیر کو کی رنبیر جو تم سوچ رہے ہو اسے تم سوچنا بند کرو کیونکہ کچھ چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی ہے ادھر بات کی جائیں تو پرانچی کی تو پرانچی اب اس سمیں اپنے بوس اور ساتھ میں بوس کا بیٹا اکسے سبھی کے سامنے بول دیا ہے پرانچی نے کہ میں ریجائن دے رہی ہوں اس کمپنی سے اس پوشٹ سے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پرانچی اس سمیں سب سے زیادہ دوویدہ میں ہیں اور پرانچی کی دوویدہ کا کارانہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ پرانچی اس سمیں دوویدہ میں کیسے ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے سبھی لوگ آخرکار بہت زیادہ کنفیوز بھی نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار رنبیر اور پرانچی کی جن کی اتنی کیسے اولج چکی ہے کیونکہ رنویر کی سادھی کی بات کی جائیں تو سادھی کا جو انانسوینٹ ہوا تھا وہ انانسوینٹ ہوا تھا ریا کے ساتھ میں اور ریا اس سادھی کو کرنے میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں رکھتی ہے کیونکہ ریا کو پتہ ہے کہ میری بہن پراشی میرے لیے کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ دوستو واقعی میں ہر طریقہ سے سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ریا اس سمیں پراشی کو اور پراشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ اس نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا اس چیز کو سادھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقہ سے ریا پراشی سے بولے گی کہ پراشی جو ڈیسیجن لینا دل کے ساتھ ملے گی اور تمہیں بتا دیتے ہی ہوں کہ میں تمہاری ہر ایک ڈیسیجن میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی کی ریا بھی پوری طریقہ سے پراشی کو اب سپورٹ کر رہی ہے دونوں کی ایک اچھے خاصی بانڈنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جرور بتائی گئے